السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ویکٹ کے ساتھ راؤن نیک بہت سمپل اور سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیجنگ سکھاؤں گی یہ دیکھیں نیک بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا بکرم اس کی ویرت میں نے لے لی ہے نائن انچ اور اس کی لیندھ میں نے لے لی ہے سیون انچ اس طرح سے آپ نے بکرم کو ڈبل فول کر لینا ہے اب یہ دیکھیں گلے کی ویرت میں لے رہی ہوں سارے تین انچ اور یہاں سے میں نے لیندھ لے لی ہے چار انچ ٹھیک ہے اور دوسرا نشان میں نے لگا لینا ہے چھ انچ پہ ٹھیک ہے اب یہاں سے میں نے اسے راؤن شیپ دے دینی ہے گلے کی لیندھ اور ویرت آپ اپنے حساب سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ہاف انچ کا نشان لگا لیا اب یہ دیکھیں یہاں سے اس کو اس طرح سے یہ جو چھ انچ والا نشان ہے اس کو اس طرح ملا کر وی بنا لیں گے ٹھیک ہے اب باہر کی سائٹ پہ میں نے ایک انچ کا اور نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں تک ہماری نیک کی درافٹنگ تو کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے نشان کو follow کرتے ہوئے کٹنگ کرنی ہے پہلے آپ نے باہر والا نشان کٹ کرلینا ہے پھر اس کے بعد یہ اندر والا نشان آپ نے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے اب اس کے بعد آپ نے اسے extra fabric پر paste کرلینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے center میں iron سے crease بنا لینی ہے اب اس کے بعد آپ نے یہاں سے fabric کو fold کر کے stitch کرنا ہے اب اس کے بعد آپ نے ایک انچوڑی اور 24 انچ لمبی پکرم پر پٹی کٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے ٹراؤزر والے فیبرک پر پیسٹ کر لینا ہے آپ کنٹراز میں کسی بھی پلین فیبرک پر پیسٹ کرنا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے فول کر کے آپ نے اچھے سے اس کو آئرن کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے فول کر کے یہاں کریز بنا لینی ہے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے فول کرنا ہے اگر ابھی تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اس کی قریز بنا لینی ہے اب اس کے بعد آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں اس پر نشان لگانے ہے یہاں سے آپ نے اس طرح سے ایک بھوٹ کے فاصلے پر لائن ڈرو کرنی ہے تیرچی لائن آپ نے اس طرح سے ڈرو کرنی ہے اور یہ پوری پٹی پر آپ اس طرح سے لائن ڈرو کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایک سائٹ پر لائن ڈرو کرنے کے بعد اس طرح آپ دوسری سائٹ پر بھی لائن ڈرو کرنی ہے اور ان لائن ڈرو کرتے ہوئے آپ نے دوسری سائٹ پر لائن ڈرو کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ دوسری لائن کے سامنے آپ نے اس طرح سے لائن لگانی ہے یہ دیکھیں ایسے اب اسی طرح اس پٹی پر آپ نے لائن ڈرو کرنی ہے لائن ڈرو کرنے کے بعد آپ نے ان کے اوپر سلائیاں لگانی ہے یہ سلائیاں آپ انکر کے تھریڈ سے بھی لگا سکتی ہیں ریشمی تھریڈ سے بھی لگا سکتی ہیں اور سمپل آپ یہ جو سٹیچ والا دھاگا ہوتا ہے آپ اس سے بھی لگا سکتی ہیں اب یہ دیکھیں پٹی کے سیدھی سائٹ پہ میں نے لائن ڈرو کی ہے تو یہ میں نے نیڈل میں ڈبل تھریڈ ڈال لیا ہے اگر آپ نے بکرم والی سائٹ پہ لائن ڈرو کرنی ہے تو پھر آپ نے نیچے باوبن میں ڈبل تھریڈ ڈالنا ہے میں نے اوپر کی سائٹ پہ لائن ڈرو کی ہے تو میں نے نیڈل میں ڈبل تھریڈ ڈالا ہے آپ نے اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے اب اس کو یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے دھاگے کو کٹنی کرنا یہی سے آپ نے پلٹ کے دوسری سائٹ پہ لے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ساری لائنز پہ سٹیچ کر لینا ہے یہ ساری سلائیں کرنے کے بعد آپ نے دونوں سائٹ سے فیبرک کو فول کر کے آئرن کرنا ہے ٹھیک ہے فرنڈز آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز سپورٹ کریں لائک کریں شئر کریں اور سبسکرائب کریں یہ دیکھیں آپ نے اسے اس طرح سے آئرن کرنا ہے فول کر کے یہ دیکھیں اس سائٹ سے بھی آپ نے اس کو کریز اچھے سے بٹھا لینی ہے اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں شرٹ کے فرنٹ سائٹ پہ آپ نے اس طرح سے نیک کو رکھنا ہے اور یہ اس طرح یہاں صرف وی پر آپ نے سٹیچ کر لینا ہے پورے نیک پہ سٹیچ نہیں کرنا صرف وی پر آپ نے سٹیچ کرنا ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہم نے پٹی تیار کی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے ایک انچ اوپر کو بڑھا کے رکھنا ہے یہ دیکھیں وی سے آپ نے اوپر کو ایک انچ بڑھا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے ایسے اور شیٹ کے بھی سینٹر میں آپ نے آئرن سے کریز ضرور بنا لینی ہے یہ دیکھیں میں نے کریز بنائی ہوئی ہے آپ نے اس طرح سے کریز بنا لینی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس پٹی کو اس کریز کے اوپر رکھ کے اس طرح سے سٹچ کرنا ہے یہاں سے اس کو اوپر کی سائیڈ پر پلٹ لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کو اس طرح سے ٹرن کرنا ہے اور پھر سٹیچ کر لینا ہے اور اس نیک پر اگر آپ لیس سٹیچ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ اور زیادہ اچھا بن جائے گا نیک ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے لیس کہاں لگانی ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے میں نے سمپل سٹیچ کر لینی ہے آپ چاہیں تو آپ یہاں لیس سٹیچ کر سکتی ہیں پٹی کے کنارے پہ میں سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں پلکٹ ہمارا سٹیچ ہو گیا ہے اب اس کے بعد آپ نے راؤنڈ نیک پہ سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بکرم کے برابر میں سلائی لگا لینی ہے اب یہ دیکھیں بی پہ آپ نے نہیں کرنا یہاں سے صرف آپ نے راؤنڈ نیک پہ سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے اب اس کے بعد اندر سے یہ آپ نے فیبرک کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے فیبرک کو کٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈیپ کٹ لازمی لگانے ہے اور یہاں پہ اگر آپ ڈیپ کٹ نہیں لگائیں گے تو یہ آپ کا نیک بیک سائٹ پہ ٹن نہیں ہوگا دین آپ نے کسی بھی نوکدار جیس سے اس کے کورنا نکال لینے ہے اس کو اچھے سے آئرن کر کے نیک پہ آپ نے ترپائی کر لینا ہے یہ دیکھیں فرنڈز یہ ہے ہمارے نیک کی فائنل لوک اور یہ دیکھیں یہاں میں نے ٹسل لگا لی ہیں آپ چاہیں تو بٹن بھی لگا سکتے ہیں اور اگر یہاں آپ پوٹلی بٹن لگانا چاہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا ڈیزائن دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ